اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ملائیتی کا بوٹی تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو یہ ہیں سارے انگریڈینٹس میں سا ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گی کوئی مشکل نہیں ہے گھر میں سارے سپائسیز ہوتے ہیں اور یہ ہے کہ کچھ چیزیں بارے سے بھی لانی پڑتی ہیں تو اچھا کھانا ہے تو مہنو توکن نہیں پڑے گی پھر یہاں جی میں نے لیے ہیں دو برشٹ اور اس کو میں نے یہ اس شیپ میں جو تھا کیوبز کی شیپ میں اس کو کٹ لیا تھا اور سائز ان کا ایکول ایک طرح کہیں رکھنا تاکہ سٹیک میں لگے ہوئی اچھی لگیں تو یہ دیکھیں یہاں میں نے سارے کیوبز کر لیا ہوئے تھے اس ملائیتی کا کو ہم نے بنانا ہے ویسے تو اوور نائٹ کے لیے اس کو مرینیٹ کر کے رکھتے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی ہے تو آپ کو اس کو ایک گھنٹے کے لیے مرینیٹ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ جو مٹن اور بیف کا ہوتا ہے اس کا زیادہ ایشو ہوتا ہے اس لیے ان کو رات کو ہی کرنا آتا ہے تو یہاں پہ جی میں نے لے لیا ہوا تھا ہاف کپ کریم کا کریم آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں میں نے آل پرٹس کی لی تھی تو ساتھ میں میں نے ڈالا اس میں دہی وہ بھی ہاف کپ ہی تھا یہ دیکھیں دہی آپ نے کوئی بھی لے لینی ہے اگر آپ کھلی لیں گی تو زیادہ بیسٹ ہوگا کیونکہ جو پیک والی ہوتی ہے وہ مٹھی ہوتی ہے تو ان چیزوں میں مٹھا دہی نہیں ہی یوز کرتے تو دو ٹیبل سپون میں نے لی تھی مائنیز مائنیز بھی میں نے سیمپل سی لی تھی کوئی گارلک کچھ بھی نہیں تھا اس میں اور ساتھ میں نے اس میں ڈالا تھا پدینہ ہری مرچ اور دھنیے کا پیسٹ وہ میں نے گرائنڈ کر لیا تھا اور وہ میں نے اس میں یوز کرنا ہے وہ اس میں ڈال کے یہ دیکھیں کیونکہ پدینے کا اس میں بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے تو باقی انگریڈینٹس اس کے یہ ہیں سپائچز میں میں نے ڈالا ہے اس میں نمک نمک ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے اور یہ ہے جی پیپری کا پاودر اگر آپ کے پاس پیپری کا پاودر نہیں ہے تو آپ اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں یہ ہے وائٹ پیپر کیونکہ ملائی تھی کا بوٹی ہے تو اس میں زیادہ وائٹ پیپر یوز ہوگا اور جو بلیک پیپر ہے وہ تھوڑا سا یوز ہوگا تو یہاں جی میں نے لیا تھا زیرہ پاودر اور زیرہ پاودر آپ نے بھونا کٹا ہوا لینا ہے اور یہ ہے دھنیا پاودر یہ بھی آپ نے بھونا اور کٹا ہوا لینا ہے اور اس میں ہاف ٹیبل سپون آپ نے ڈالنا ہے بلیک پیپر اور یہاں ڈالا ہے جی جینجر اور گارلی کا پیسٹ اگر آپ کے پاس پیسٹ نہیں ہے آپ اس کو درائی جو پاودر ہوتا ہے پاودر فارم میں بھی ڈال سکتے ہیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے اور ہم نے اس میں ڈال دے تھے دو سے تین لیمن جوس تو یہاں اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے یہ آپ نے بالکل بھی نہیں ڈرنا ہے کہ یہ جی لیکوڈ زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ اس کو جب رات کو مینیٹ کر کے ہم نے رکھنا ہے صبح ہر چیز اس کے اندر پینٹریٹ ہو جائے گی اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے گا وہ اور پھر ہم اس کو سٹکس پہ لگا لیں تو یہ دیکھیں جی میں نے اس کو رات کو کر کے اچھی طرح سے اس کو رکھ دیا تھا اور یہاں ہم نے سٹک لے لینا ہے یہ تکہ سٹک ملتی ہیں دو تین سائز میں آپ نے کوئی بھی لے لینا ہے میں نے اس کا میڈیم سائز لیا تھا اور اس میں میں نے اس کو پرو دیا تھا اور ہاں جی میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ ضروری نہیں کہ آپ کوئلے پر ہی اس کو کریں تو ہم اس کو پین میں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہی چیز آجاتی پین پر آپ اس کو کر کے بعد میں اس کو کوئل کی آپ اس کو سموک دے دیں تو سیم وہی بار بی کیو کا ٹیسٹ آتا ہے تو یہاں میں نے ایسے ہی کیا تھا یہاں جتنے بھی سٹیکس میں تھے میں نے اس کو ڈال کے اور اس کو ہلکی آنچ پر میڈیم پر رکھ دیا تھا اور اوپر سے کور کر دیا تھا بہت ہی اچھے وہ ہو گئے تھے تو دیکھیں جی سوری میں نے آپ کو ایک کلیپوں سے میس ہو گیا میں نے اس کو سموک دی تھی کوئلے کے ساتھ اور اس کے بعد جی میں نے اس کو ڈیش آؤٹ کچھ اس طریقے سے کیا تھا بہت ہی اچھے بہت ٹیسٹی بنے تھے بہت ہی سوفٹ اور ملائی جیسے تب ہی تو اس کا ناب رکھا ہے ملائی تکا بوٹی تو جی آپ لوگ اس کو ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو ناب سندھائے تو پیسے واپس تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے تو پھر ملوں ہی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں میں اپنا خیال رکھوں گے اللہ حافظ جی